نبوت کو تین سال ہو گئے اتنے دنوں پیارے نبی علیہ السلام انفرادی دعوت دیتے رہے پھر اللہ کا حکم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سے ڈرے نہیں کھل کر دین کی تبلیغ کریں اور ندر ہو کر رب کا پیغام سنائیں یہ کام پہلے بھائی بندوں سے شروع کریں اگر کچھ نادان نہ مانیں تو اس کی پرواں نہ کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا باہر نکلنا چھوڑ دیا ہر وقت گھر میں ہی رہتے سوچا کرتے کیا کریں ہندان والوں کو کس طرح سمجھائیں یہ بات ایسی نہ تھی جو چھپی رہتی چاندھی دنوں میں سارے عزیزوں رشتہ داروں میں پھیل گئی ہر طرف چرچہ ہو گیا پھپیوں نے سنا تو گھبرائیں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تو نہیں پڑ گئے کہیں کسی پریشانی میں تو نہیں گر گئے وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں بولی پیارے محمد کیا حال ہے ہیریت تو ہے گھر سے نکلنا کیوں چھوڑ دیا آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو پھپی جان ایک طرف تو ہمارے بھائی بند خدا کو مانتے ہیں دوسری طرف بتوں کو بھی پوچھتے ہیں کہ اس طرح وہ خدا کو رازی کر لیں گے یہ تو تباہی کے لچن ہیں خدا کا حکم ہے میں انہیں ہوشیار کروں ان سے کہوں اپنی حرکتیں چھوڑ دیں سوچتا رہتا ہوں کیا کروں دیل میں آتا ہے سب کو کھانے پر بلاؤں پھر انہیں اللہ کی نافرمانی سے ڈراؤں کیا حرج ہے کر ڈالو دعوت لیکن دیکھو چچا ابو لاحب کو مت بلانا وہ مرتے دم تک تمہارے باتیں نہیں سنے گا فپیوں نے نصیحت کی آپ علیہ السلام نے چٹ پٹ کھانے کا انتظام کیا تمام رشتے داروں کو کھانے پر بلائیا اوروں کے ساتھ ابو لاحب کو بھی بلائیا حالانکہ فپیوں نے منع کیا تھا ہداپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخت دشمن ہے ہر ہر بات سے جلتا ہے مخالفت کے لئے ہر آن تیار رہتا ہے دعوت میں بہت سے لوگ آئے سب کھانے میں شریک ہوئے ان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی تھے چچے رے بھائی بھی تھے اور سبھی رشتے دار تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوچ رہے تھے سب کو دین کی دعوت دیں ابو لاحب نے سوچا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے لاؤ محمد کو گھیریں اس نے جو باپ دادا کا دین چھوڑا ہے اور ایک نیا دین نکالا ہے اس پر کچھ ڈرائیں دھمکائیں قسمت سے عزیزوں میں سارے لوگ بھی موجود ہیں خوب بات بنے گی یہ سوچ کر وہ فوراں کھڑا ہو گیا بولا محمد یہ تمہارے چچا ہیں اور یہ چچے رے بھائی دیکھو تم وہی راگلاپو جو ان کو بھلا لگے جو کچھ دینوں سے تمہارا سر پھر گیا ہے کہتے ہو باپ دادا کا دین غلط ہے اور اسے ہٹ کر ایک نیا دین نکالا ہے تو دیکھو ان حرکتوں سے باز آجاؤ اس طرح کی باتیں اچھی نہیں تم تو اپنے بھائیوں پر ایسی مصیبت لائے ہو کہ ہدا کی پناہ ہاں یہ بھی یاد رہے سارے رب کے مقابلے میں تمہاری قوم کچھ بھی نہیں اب اگر اپنی حرکتیں نہیں چھوڑتے تو بھائیوں کو حق ہوگا تمہیں پکڑ کر قید میں ڈال دیں یہ ان کو گوارا ہے پر یہ بات گوارا نہیں کہ قریش تم پر پل پڑیں اور سارا عرب بھی انہی کا ساتھ دیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کچھ بولیں لوگوں کو رب کا پیغام سنائیں ان کو اللہ کی نافرمانی سے ڈرائیں اور بتائیں ان میں کیا کیا برائیاں ہیں اور ان برائیوں کا کیا انجام ہونے والا ہے لیکن ابو لاحب نے موقع ہی نہ دیا لوگوں کو بڑکاتے ہوئے پھر بولا یہ توبہ ہوتا بہت بری بات ہے تم لوگ ابھی سے اس کا ہاتھ پکڑ لو اس کا انتظار کیوں ہے کہ دوسرے پکڑیں اس وقت تو بڑی زہمت میں پڑ جاؤگے اگر حوالے کر دوگے تو زلیل ہوگے ہمیشہ کے لئے بدنام ہوگے اور حمایت کروگے تو مارے جاؤگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پھوپی تھی صفیہ وہ بھی موجود تھی یہ باتیں سن کر بڑک اٹھیں بولی میرے بھائی تیرے دیدے کا پانی کہاں مر گیا بھتیجے کی محالفت میں اس طرح اندھا ہو رہا ہے خدا کی قسم جاننے والے تو ایک زمانے سے کہتے آ رہے ہیں آل مطلب میں ایک نبی ہوگا سن لے وہ نبی یہی ہے ابو لاحب بہت زور کا کہہ کہہ لگاتے ہوئے تمہارا کیا بڑی بھی ہاتھوں میں چوڑیاں پہن لیں اور گھر میں بیٹھ رہیں اگر قریش دشمن ہو گئے اور ہم سے جنگ کی ٹھان لیں تو پھر کیا بنے گا وہ تو ہمیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دیں گے ابو طالب یہ کیسی بزدلی کی باتیں ہیں جب تک جان میں جان ہے ہم اس کا ساتھ دیں گے ابو لاحب بھائیو چلو یہاں سے بھاگ چلو اب یہاں ٹھہرنا ٹھیک نہیں سب اٹھ کر چال دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل کی بات دل ہی میں لیے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر دعوت کا انتظام کیا اور ہاندان والوں کو کھانے پر بلایا جب لوگ کھا پی چکے تو رب کا پیغام سنایا فرمایا دیدبان اپنوں سے جھوٹ نہیں بولتا خدا کی قسم میں غیروں سے جھوٹ بول بھی لوں پر تم سے نہیں بول سکتا اوروں کو دھوکہ دے بھی دوں پر تم کو نہیں دے سکتا اللہ جانتا ہے میں اس کا رسول ہوں اس نے مجھے حاصل طور سے تمہارے پاس بیجا ہے ویسے تو میں سارے انسانوں کے لئے رسول ہوں اللہ کی قسم تم مار جاؤگے جس طرح تم سو جاتے ہو اور اٹھا دیے جاؤگے جس طرح نیند سے اٹھ جاتے ہو اور جو کچھ کرتے ہو اس کا تمہیں حساب دینا ہوگا اچھے کام کروگے تو اچھا بدلہ پاؤگے برے کام کروگے تو برا بدلہ پاؤگے پھر یا تو ہمیشہ کی جنت ہوگی یا ہمیشہ کی دوزخ سن لو عرب میں کوئی اپنی قوم کے لئے مجھ سے بہتر چیز نہیں لیا میں تمہارے پاس دونوں جہان کی بلائیاں لے کر آیا ہوں رب کا حکم ہے میں تم کو اسی طرف بلاؤں ہے کوئی جو اس کام میں میرا ساتھ دے اور میرے بات بھی سے باقی رکھے یہ باتیں کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاموش ہو گئے اور لوگوں کے چہرے تکنے لگے کہ کس کا دل ایمان کی طرف مائل ہوا کس کا سینہ اسلام کے لئے کھلا اور کون اس کی مدد کے لئے تیار ہوا کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پکار پر کان دھرا اور حق کی حمایت کا فیصلہ کیا لیکن کسی طرف سے کوئی آواز نہ آئی ہر ایک کو جیسے سامپ سون گیا کچھ لوگ تو حیرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مو تک رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں سے چل دینے کے لئے پر توڑ رہے تھے ٹھیک اسی وقت ایک لڑکا اٹھا یہی کوئی بارہ تیرہ سال کا بدن بھی کچھ یوں ہی سا چھوٹا سا قاد دبلہ پتلا جسم آنکھیں آئی ہوئیں مگر تھا بہت بہادر بڑے حمد والا اٹھ کر بولا اللہ کے رسول میں ساتھ دوں گا میں آپ کی مدد کروں گا ان ننی ننی باہوں میں کیا زور ہے کوئی کیا جانے اس نرم و نازک سینے میں کیا عزم ہے کیوں کر پہچانے پر وقت پڑے گا کوئی تو پھر ہم سب کچھ منوائیں گے اللہ کے رسول ہم آپ کی مدد کریں گے آپ کے ساتھ ہم بھی جان لڑائیں گے کتنا عجیب منظر تھا یہ لڑکے کی یہ باتیں سن کر اکثر لوگ بے کابو ہو گئے ہاموش فیزہ کہکہوں سے گونج اٹھی لوگ چوٹ کرتے ہوئے بولے کیوں اب دو طالب آپ کیا کرو گے ہربوزے نے ہربوزے کا رنگ پکڑ لیا ابھی تک تو بطیجے کا ہی مسئلہ تھا اب تمہارے بیٹے کو بھی وہی جنون ہو گیا دوسری مجلس بھی برہاست ہو گئی لیکن ان کوششوں کا حاصل کچھ بھی نہیں اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مایوس نہ ہوئے اور اپنا کام کرتے رہے ایک دن کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑ گئے درد بری آواز سے چیہے ہترا ہترا ہوشیار ہوشیار ارے بھائی یہ کون پکا رہا ہے کس کی آواز ہے یہ تو محمد لگ رہے ہیں صفحہ پہاڑی سے پکا رہے ہیں مختلف آوازیں ایک ساتھ گنجی کچھ ہی دیر میں سب لوگ جمع ہو گئے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے ہر ایک سرابہ سوال بنا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں کہوں اس بہار کے دامن سے دشمنوں کی ایک فوج نکلا چاہتی ہے تو کیا آپ لوگ یقین کریں گے کیوں نہیں کیوں نہیں یقین نہ کرنے کی تو کوئی وجہ نہیں ہم نے آپ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ بات سنی نہیں سب نے یقزوبان ہو کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیارے عزیزوں میرے قابل احترام بزرگو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے میں اسی طرح دیکھ رہا ہوں جیسے اس وقت پہاڑ کے دوسری طرف قریشی سردارو خدا کی ناراضی سے بچو اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اگر کہیں اللہ ناراض ہو گیا اگر اس نے تمہیں آگ میں چونگنا چاہا تو پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکے گا آگ سے بچنے کی بس ایک ہی تدبیر ہے اللہ کو ایک مانو میرے رسول ہونے کا اقرار کار لو ابو لاحب کا چہرہ اسے سے سرخ ہو گیا جیسے لا لنگارہ تان کر اٹھا اور کڑک کر بولا ناس ہو دیرا تو نے اسی لئے بلایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سناٹے میں آ گئے بڑی حسرت سے چچا کی طرف دیکھا کہ کاش کچھ دیر وہ ہاموش رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تقریر کر سکیں ان کو سچے دین کی دعوت دے سکیں اور ان کو رب کا پیغام سنا سکیں لیکن اس کو ذرا بھی ترس نہ آیا اس کا انداز اور سخت ہو گیا اور وہ آپ علیہ السلام کو جلی کٹی سناتا رہا آہر لوگ وہاں سے چال دئیے لیکن اب بھی ان میں وہی باتیں تھیں کوئی کہتا بھائی عبد المطلب کا نوجوان تو آسمان سے باتیں کرتا ہے کوئی کہتا وہ تو ایسے کی عبادت کرنے کو کہتا ہے جس کو نہ ہم دیکھ سکیں نہ سن سکیں کوئی کہتا جس سے وہ باتیں کرتا ہے ذرا ہمارے بھی کیوں نہیں کرا دیتا اسلام کی آواز اٹھائے ہوئے ایک زمانہ ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیرموں کو لے کر اپنے گھر آ جاتے یا ارکم کے یہاں چلے جاتے وہاں ان کو قرآن کی آیتیں سناتے جو نہ ہواندہ ہوتے ان سے کئی کئی بھار سنتے کہ حوب یاد ہو جائے اور جو پڑھے لکھے ہوتے وہ آیتوں کو لکھ لیتے پھر حود یاد کرتے بال بچوں کو یاد کراتے اور دوسرے نو مسلموں کو یاد کراتے آہستہ آہستہ اسلام پھیلتا گیا اور مسلمان بڑھتے رہے مگر مشرقین اسے یوں ہی ہنسی مزاق پر ٹالتے رہے یہ ایک سنجیدہ حطرہ ہے یہ باور کرنے کو بھی وہ تیار نہ تھے وہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانے ہیں ان سے کون الجے وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے دیوانے ہیں اور اسی روح میں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ بیٹھیں ہیں مگر یہ ساتھ نبنے والا نہیں صرف دو دن کی بات ہے اس کے بعد یہ سب گھرد کی طرح اڑ جائیں گے اور دیر سویر قومی دین ہی کی پناہ لیں گے انہیں دینوں کی بات ہے ایک روز کچھ مشرق کعبہ میں تھے اور مورتیوں کو سجدہ کر رہے تھے کہ اتفاق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حالت دیکھی نہ گئی اور ان پر بڑا ترس آیا نیز دل میں حیال آیا کہ اس کام سے کسی طرح روکا جائے اور انہیں اس جلت سے بچایا جائے چنانچہ فرمایا اہلِ قریش تم تو دادہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بلکل ہی ہٹ گئے ہو تم ان حقیر مورتیوں کو پوچھتے ہو اور انہیں اللہ کا ساجی ٹھہراتے ہو بتاؤ تو اللہ تم سے کتنا ناحش ہوگا مشرقوں پہ یہ بات بہت گران گزری اور وہ کچھ بحثی پہ تل گئے بولے کوئی ہم مورتیوں کو تھوڑی پوچھتے ہیں اصل میں تو ہمیں اللہ سے محبت ہے اور اسی سے قریب ہونے کی تمنا ہے یہ تو بس بیچ میں واسطہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کو چاہتے ہو تو میری بات مانو اللہ بھی چاہنے لگے گا یہ سننا تھا کہ وہ آگ بگولہ ہو گئے اور آپس میں بولے اس کی باتیں سنتے سنتے تو کلیجہ پاک گیا ہے آخر کب تک برداشت کیا جائے ہم چھپ کیا رہے کہ یہ بلکل ہی ڈھیٹ ہو گیا اتنا کہ ہماری اکلوں پر چوٹ کرنے لگا اور ہمارے آباو اجدادتا کو گمراہ کہنے لگا اور ہمارے دیوتاؤں کو بھی تو نہیں بخشا اچھا تو اب تو ہم بلکل نہیں گوارہ کریں گے ایک دم نہیں کریں گے پھر وہ سب اٹھ کر چل دئیے مگر آنکھیں بلکل سرخ تھیں اور سینے کھول رہے تھے اب جہاں دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی موضوع گفتگو تھے کوئی ستانے کے منصوبے بنا رہا تھا تو کوئی دھرانے اور دم کھانے میں مصروف تھا